اب یہ تو کھلن کھلا آیا ہے کوئی ڈاکہ ڈال کے تو نہیں آیا چوری کر کے تو نہیں آیا تھوڑا پی لی ہے اس کا جو ہے وہ اظہار شلوہار پیمیز نے کرتی ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں جا رہا ہوں تو میں نے لبا دونوں طرف سے وار آف ورڈز سٹارٹ ہو چکی ہے ایسی گولہ باری ہو رہی ہے دونوں طرف سے کہ سوشل میڈیا اس سے بھڑ چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اس مومنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی اور فورن منسٹرز کی یہ میٹنگ ختم ہوگی تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دی جائے گی وہی ہو ہلو دوستو فیکٹ این این فیکٹ چینل میں آپ کا سواغت ہے ابھی حال میں ہی ایسی ایو سمیٹ ہوا تھا جس میں بلاول وٹو نے کاشمیر میں ہونے والے جی ٹوینٹی کے میٹنگ کا مدد چھیڑا تھا اور ساتھی ساتھ کاشمیر میں دھارہ تین سو ستر کو واپس لانے کو کہا تھا جس کے بعد بھارت کے فورن منسٹر ایس جرشنکر نے انہیں کھڑی کھوٹی سنایا پہلے تو چلو بلاول وٹو کو صرف انڈینز کی طرف سے سننے کو مللا تھا لیکن اب انہیں پاکستان میں بھی سننا پڑ رہا ہے پاکستان کے نیز رپورٹرز بھی انہیں کھڑی کھوٹی سنا رہے ہیں بلاول وٹو کو لے کے پاکستان میں کافی ڈیویٹ بھی ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بلاول وٹو کو انڈیا جانا ہی نہیں چاہیے تھا کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت میں پاکستان کے فورن منسٹر بلاول وٹو کے جس طرف بھی جتی ہوئی بلاول وٹو کو بھی اسی طرح سے جواب دے کے آنا چاہیے تھا تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگ اور وہاں کے نیوز رپورٹر اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں ایسیو کے ختم ہوتے ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہوتے ہی فورن منسٹر کی میٹنگ کے انڈ ہوتے ہی دونوں طرف سے وار آف ورڈز سٹارٹ ہو چکی ہے ایسی گولہ باری ہو رہی ہے دونوں طرف سے کہ سوشل میڈیا اس سے بھڑ چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اس مومنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی ہمارے فورن منسٹر واپس پہنچیں گے اور فورن منسٹر کی میٹنگ ختم ہوگی تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دی جائے گی وہی ہو رہا ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کے دوران کافی سخت سٹینس لیا گیا اور پاکستان کے مطالق کافی باتیں کی گئیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کو اکورڈنگلی جو ان کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا ایس ای فورن منسٹر آف پاکستان ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا میرا اس کے پر کیا کہنا ہے یہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا جھگڑا وہاں پر شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں ایک بوال کھڑا ہو چکا ہے کہ بلاول بھٹو نے ڈاکٹر جے شنکر کو ہاتھ جوڑ کر نمستے کیوں کیا یا گریٹ کیوں کیا ڈاکٹر شیری مزاری جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی پروگریسیو لیڈی ہے ان کے پرسنل ویوز اس سے کافی ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو جو بھارت کا فورن منسٹر ہے اس نے ہمارے فورن منسٹر سے ہاتھ تک نہیں ملایا اور یہ ہاتھ جوڑ کر ان کو نمسکار کر رہے ہیں نمستے کر رہے ہیں سرمت پلی جو انہوں نے لکھا کہ یہ جو ایک گریٹ کرنے کا انداز ہے یہ اصل میں سندھ کا ہے یہ سندھی کلچر ہے ہم اپنے کلچر میں اسی طریقے سے گریٹ کرتے ہیں تو بلاول کو دیفنڈ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے یہ سندھ کا ہے وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اسی طریقے سے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا جاتا ہے یا گریٹ کیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے گریٹ کرنے والے کے ساتھ جس پر آپ نے کہا؟ پورا ریجنل انٹرگیشن کی مقصد ہے کہ چلتا ہے تو صرف تب چلتا ہے جب سی پیک چلتا ہے ورنہ سب کے لئے مشکلات ہیں تو جب بھی ہمیں سی او پہ جاتے ہیں جس سے میں بلتا ہوں جس سے میں ملتا ہوں وہ نہ صرف سی پیک کا تعریف کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا دلچسپی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پر وہ سنٹرل ایجان موالے کہ وہ سی پیک کا حصہ بنے سارا سنٹرل ایجار لینڈ لاکھ کنٹریز ہیں ان کا کوئی ایکسس نہیں ہے پونٹس کے لئے اب یہ تو کھلن کھلا آیا ہے کوئی ڈاکہ ڈال کے تو نہیں آیا چوری کر کے تو نہیں آیا تھوڑا پی لی ہے اس کا جو ہے وہ اظہار شلوہار پیمیز نے کرتی ہے کہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں جا رہا ہوں تو میں نے لباس کیا پہننا ہے اپنی طرف سے وہ پاکستان کا لباس پہن کے گیا ہے اور مرہوم تارک فتح صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی دوسرے پروگرام میں بھی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے لباس چھوڑ کے یو پی کے لباس پہنے ہوئے تو ان کو پتا ہی نہیں ہے یہ سندھ کا لباس سندھی ہے تو سندھی ٹوپی پہن کی تلہ جاتا لیکن کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے گیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں وہ انڈیا کی ہے میں کہتا ہوں انڈیا نہیں کیا وہ تو شنگھائی کورپریشن اورگنیزیشن کی بیٹنگ میں کیا ہے انڈیا نے کوئی اس کو تھوڑی بلایا ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ باتچیت کرو یا یہ کوئی انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرتے تھوڑی کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب جوے شنکر چی نے اس کو ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے تو انہوں نے ایسے نمستے کیا تو یہ اتنا جوڑا ہے سندھ میں یہ کلچر ہے کہ ہاتھ جوڑ کے نمستے کیا جاتا ہے سندھ میں چاہے کوئی مسلمان ہو سندھ کو ریپیزنٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہا تھا نہیں نہیں سار یہ کیا بات ہو میں آگر گئی ہوتی میں نے بھی یوں کرنا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے نہیں ہماری تو اور بات ہے نا نہیں سار ہماری اور بات نہیں ہے پاکستان کا فورن منسٹر ہے پاکستان کے کبھی کسی پریزیڈنٹ نے حدی کیا ہے وہ ایسے ہی کرتے تو اچھی بات ہے سار ہماری کوئی سفارتی سطح ہے ہماری کوئی سفارتی حکمت عملی ہے ہماری کوئی سفارتی پالیسی ہے ہماری کوئی سفارتی حصیت ہے دنیا میں عالمی سطح پر اپنی تنہائی دیکھ لیجئے قدم پر عالمی سطح پر اپنی جگھنسائی دیکھ لیجئے آج کی دنیا میں سفارتی اہمیت ان کی ہوتی ہے میڈم شیخ جو معاشی طور پر مضبوط ہوں اس ملک کی عزت کیا جو بھکاری ہو اپنی معاشی حالت دیکھ لیں کبھی کوئی ملک رہ گیا ہو جس سے ہم نے کرزہ نہ لیا ہو کوئی ادارہ رہ گیا ہو جس کے ہم دروازے پر نہ بیٹھے ہوں باقی سارے چھوڑیں آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنے سفارتی طور پر مضبوط ہیں اور دنیا میں آپ کی کیا حیمیت تحصیت ہے اور پھر میڈم شیخ سفارتی حمیت ان کی ہوتی ہے جو متحد ہوں ایک ہوں پرامن سمجھے جائیں جن کی دنیا کو ضرورت ہو جن پر دنیا بھروسہ کرتی ہو جن کے پاس لیڈرشپ ہو جو ویجن والی ہو حکمت عملی والی ہو دانش والی ہو دوسری بات میڈم شیخ آپ کے سوال میں تھا پاک چائنہ اور پرامن افغانستان ہمیشہ سے کہا ہے پرامن افغانستان بہت اچھی بات ہے لیکن پہلے پرامن پاکستان اور پھر پرامن افغانستان اور پرامن افغانستان زمانت یہ بھی دے کہ پرامن پاکستان بھی ہوگا تیسری بات بلا شبہ میڈم شیخ بھارتی سلوک جو بلاول بھٹو کے ساتھ ہوئے انہیں جانا چاہیے تھا بالکل جانا چاہیے تھا کانفرنس اٹینڈ کرنی چاہیے تھی دوہزار چودہ کے بعد ہمارا کوئی میرے خیال سے اس سطح کا پہلا رابطہ تھا بلا شبہ بھارتی سلوک شرمناک ہے بلا شبہ بھارتی وزیر خارجہ کی زبان شرمناک ہے اپنے گھر آئے مہمان سے یہ جو سلوک ہوا ہے یہ شرم بلکل اگر انہوں نے ایسے کیا ہے ڈاکٹر جے شنگر کے سامنے بلکل ٹھیک کیا ہے اور جو جس طرح سے سلام کر رہا ہو وہ ایسی جواب دے نا یہ تو سر اب ایسی بات ہے جیسے میں بیکار کی بات کہوں گی آپ کے لئے صورت ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسے کیوں کیا اگر اس نے ایسے نہ کیا تو تب کہتے ایسے نہیں کیا اب کر دیا تو کہہ رہے نہیں نہیں اس کو ایسے کر رہے نہیں چاہیے تھا وہ پاکستان فوررین منسٹر ہے اس کو ایسے کر کے اسلام علیکم کرنا چاہیے تھا نہیں نہیں سی نہیں میں بلکل کہتی ہوں میں بلکل ٹھیک ہی ایسے کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے ڈاکٹر جے شنگر جو ہے وہ ان سے بڑے اگر موڈی جی ہوتے تو میں تو کہتی ہوں پاوچھو لینے چاہیے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے کیوں آج سے چالو ٹھیک ہلو سر کیا ہوا نہیں سر بڑے اگر اپنے سے بڑے کے پاس گئے تو سر پاؤں چھونے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے اور وہ جو ہے پاؤں چھونے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے وہاں پی او جے کے میں گلگت پلتستان یا پاکستان میں پاؤں چھونے کا رواج نہیں ہے نا سر مگر سندھ میں ہے اور وہ سندھ سے ہی بیلونگ کرتے ہیں پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اگر اندوستانی فورین منسٹر کو انہی کی طرح سے نمستے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ کا point of view آگیا مجھے طرح میرے انٹرویو لے رہے ہیں کہ میں آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا point of view میں آگر کازمی آگیا آپ کا point of view نہیں سر کیونکہ آپ بات کرتے ہیں اس کے انٹرویو لے ٹھیک ہے ہم اس کا فیصلہ ہم اس کا فیصلہ ہم آپ کے فیصلہ پر چھوڑ دیتے ہیں viewers آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ آگو جی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کو ایسے سلام کرنا چاہیے ڈیور پر ڈال دو دیکھتے ہیں کہ اس کو زیادہ vote ملتے ہیں ٹھیک ہے سر درکل ٹھیک ہے کیونکہ میں تو جب کسی شو میں جاتی ہوں انڈیا اور وہ لوگ مجھے welcome کرتے ہیں تو میں بھی ہاتھ جوڑ کر ہی thank you کرتی ہوں میں بھی ایسے ایسے کوئی سلوٹ نہیں مارتی تو میرا کیا لگے کوئی ہریج نہیں اگر انہوں نے ایسے کیا لیکن سر بہرحال کیا لگا آپ کو کہ بارہ سال کے بعد کوئی foreign minister گئے ہیں کچھ آگے کچھ بہتری کی نظر آری امید یہ باتشیت ہوگی بہتری ہوگی آج پانچ فوجی مار دی ہیں پاکستان سے آئے گوز بیٹھی ہونے ایک ایک ایکسس پوائنٹ ہوگا ایک ٹرانزٹ ہم بڑھے گا ترقی ہوگا اس بات کا شاید تکلیف ہے ان کا سورانیٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں تکلیف کیا لگا چانچ مکشوشت کے ان کی گفتر کرز بے کیا ایک ایسے کا توانیٹ اور کیا تکلیف کیا پاکستان کا موضوع ایسے میں واقعا نہیں کچھے در موضوع ہی نهاب دیارہ تکلیف کے لئے امید gensکنٹ بات کرنشون ہے تکلیف کیا میکنی توانیٹ کنٹیف کیا تکلیف کا تکلیفی ح heeft تکلیف کیا nobody should have any doubt about it and I assure you those who were in the room today had no doubt about it I made sure of that regarding آپ کا دوسرا جو تھا وہ G20 کے بارے میں تھا now you know I don't think there is a G20 issue to debate with anybody certainly not with a country which is nothing to do with the G20 اچھا یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد مجھے گلا ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر سے ڈاکٹر جیشنکر صاحب سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو کو اسی طریقے سے ٹریڈ کیا جیسے کہ ایک فورن منسٹر کو کیا جانا چاہیے ان کو بہت اچھے طریقے سے ریسیف کیا گیا سارا دورہ ان کا بہت اچھا رہا ہے یہی یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے لیکن اگر آپ نظر رکھتے ہوں اور آپ نظر بھر کے اس کلپ کو دیکھیں اور ذرا observe کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کلپ میں ڈاکٹر جیشنکر کی باڈی لینگویج کیا ہے اور بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج کیا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے فورن منسٹر کھڑے ہیں اور بلاول بھٹو آتے ہیں تو وہ بھی ان کو اسی طریقے سے گریٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے لیکن دونوں میں بہت فرق نظر آتا ہے ڈاکٹر جیشنکر ہوسٹ ہونے کے ناتے وہ جھکتے بھی نہیں ہیں اور ان کے چہرے پر کوئی مسکراہت بھی نہیں ہے کوئی سمائل نہیں کر رہے اور ایسا لگ رہے کہ وہ کچھ غصے میں ہیں اور بہت ہی سیریس موڈ میں اگر غصے میں نہیں ہے تو سیریس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں جبکہ بلاول بھٹو جو کہ ایک مہمان ہے وہ جب ان کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ بانتے ہیں ان کو گریٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ بینڈ ہوتے ہیں اور سمائل بھی دیتے ہیں ہستے ہوئے پھر وہ ان کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن شنکر جس وقت ان کو گریٹ کر رہے ہیں اس وقت ان کی نظریں بلاول بھٹو کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ سیدھا دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کی طرف وہ دیکھ تک نہیں رہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو بہت ہی فرینلی موڈ میں ہیں اس وقت اور وہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ اس وقت بھی انڈیا کے فورن مینسٹر بلاول بھٹو کی طرف موڈ کے ایسا چ نہیں دیکھتے ان سے باتچیت بھی نہیں کرتے حالانکہ ہوسٹ ہونے کے ناتے ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسا کیوں کرنا چاہیے تھا وہ تو گریٹ کے لیے کھڑے تھے تو جب آپ دوسرے کلپس دیکھتے ہیں کہ جب سرگئی لاورو ان کے پاس پہنچت ہیں تو وہ ان سے باتچیت کرتے ہیں ہستے ہیں کچھ ایک دو سنٹینسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرف چلے جائیے وہ سب کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اور سب کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے بلاول بھٹو کی چہرے کی طرف دیکھا تک نہیں مجھے ایسا محسوس ہوا ہے تو میں نے کہا کہ یہ تو اب پھر آج پانچ فوجی مار دی ہیں ابھی تو وہ انڈیا سے واپس بھی نہیں آئے بلاول ساتھ ان کے ہوتے ہوئ تو کیا تعلقات اچھی ہوں گے بلاول بھٹو کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر وہاں پریس کانفرنس کرتا اور کنڈیم کرتا اور ڈس آسوشیٹ کرتا پاکستان کو اس ٹیرریسٹ اٹیک سے لیکن وہ نہیں کر سکتا وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان اس کو پتا ہے کہ پاکستان نے خود کروا رہا ہے یہ تو کیسے ڈس آسوشیٹ واپس نہیں کر جانا اس میں چھتر پڑھیں گے آرمی دوسر نہیں دوسر یہ بھی تو سکتا ہے کہ ان کو ابھی اس بارے میں تلائی نہ ملی ہو اور پری پریسٹ ابھی آئی نہیں لیکن سر یہ ضرور ہے کہ پاکستان تو خود آپریشنز کر رہا ہے سر نہیں نہیں دوسرا سوال آج کے ویورز کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آردو کازمی کو پتا ہے کہ وہاں پانچ جو ہے وہ سینہ کے جوان مارے ہیں پاکستان کے کچھ بیٹھیوں نے مجھے بتا ہے تو کیا یہ بلیب کیا جا سکتا ہے کہ بلاوت کو نہ پتا ہو یہ خبر اس پک نہ پہنچی ہو اس کے کان میں یہ بات نہ گئی ہو یہ بھی ویورز کمیٹس میں بتائیں آج بلکل سیکھ ہے لیکن سر پاکستان جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹررزم کے اوپر کام کر رہا ہے آپریشنز چل رہے ہیں سر اگر سپریے کریں تو سر ایک ساتھ سارے مچھڑ نہیں مر جاتے دو چار پھر بھی رہ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو سر آپریشنز چل رہے ہیں نورت وزیرستان میں کے پی کے میں پاک افغان بورڈر کے اس پاس تو ٹائم تو لگے گا نا سر اگدم سے رات ہو رہا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا آپ انٹی بات کر رہی ہیں آپریشن تو تحریک تالبان پاکستان کر رہی ہے پاکستان آرمی کے خلاف کل چھے مارے انہوں نے کل چھے پاکستانی سر ٹیرریس بھی تو مارے ہیں نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹیرریس ماریں گے اور ادھر سے فوجیوں کا جان کا نقصان نہیں ہوگا سر دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے نا آپ تو اس بات کوئی نہیں مان رہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا سر آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن یہ پاکستان میں کیا فوجی آپریشن کرنا ہے یہ تو اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں بلودستان اور کے پی کے سے انہوں نے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کرنا ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے پاکستانی آرمی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے تحریک طالبان پاکستان اس طرف سے دیکھیں تو پھر سمجھ جائے گی تصویر ہم سر سر وہ دونڈ دونڈ کے مار رہے ہیں ان کو وہ سر تو یہ بھی دونڈ رہے ہیں اور وہ بھی دونڈ رہے ہیں دونوں دوسرے کو دونڈنے میں لگے یہ باگ رہے ہیں یہ باگ رہے ہیں وہ دونڈ رہے ہیں اور وہ جن کا کلبوشن ہمارے پاس ہے اور وہ جو اسام سے گجرات تک دلی سے ہیدر آباد تک سمجھوتا ایکسپریس سے بابری مسجد تک بلوچستان سے مقبوضہ کشمیر تک دہشتگردی کی لمبی داستان ہے وہ ہمیں دہشتگرد کہہ رہے تھے میڈم شیخ آخری بات بلاول بھٹو نمستے چھوڑ دیں نمستے کی بات باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی بات چیت نہیں ہوئی یہ بھی چھوڑ دیجئے کچھ اچھا نہیں نکلا یہ بھی چھوڑ دیجئے مگر کوئی شاکی اس میں تو کوئی شاکی نہیں کہ بلاول بھٹو پاکستان کا مقدمہ نہیں پیش کر سکے بہتر انداز میں بلاول بھٹو مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ بہتر انداز میں نہیں پیش کر سکے کیوں تیاری ماتھی تھی سفارتکاری ماتھی تھی اور جہاں وہ جو بلاول بھٹو پاکستان میں نظر آتے ہیں اور جس طرح کی تقریریں اور جس طرح کا کانفیڈنس نظر آتا ہے وہ وہاں صفر بٹا صفر تھا اور کہاں میڈم شیخ ان کے یہ بھی ہم کہاں بلاول بھٹو اور دکھ کی بات ہے کہ ویجے شنکر نے جب یا جے شنکر نے جب ان سرویس شروع کی تھی تو بلاول پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن کہاں بھٹو صاحب کہاں صاحب زیادہ یعقوب علی خان اور آگا اور آگا شاہی اور کہاں بلاول بھٹو شرمندگی ہوئی بلاول بھٹو کو دوروں کے شقین بلاول بھٹو کو اپنے پہلے ٹیسٹ میں فیل ہوتے دیکھ کر اور شرمندگی ہوئی کہ وہ اپنا سچا سودہ بھی نہ بیج سکے اور یہ واقعی پول میں بچوں کی لڑائی نہیں تھی لیکن یہ سفارتکاری کا ایک بہترین موقع تھا لیکن بلاول اس ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے سفارتی میدان میں ایک بہترین موقع تھا پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے اپنا مقدمہ پیش کرنے کلاؤن ہیں ان کو ٹی وی پہ ٹائم دینا پڑتا ہے ایک رونک لگانے کے لیے لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے تو اس سے زیادہ عمران خان کی ٹی وی پہ آنے کی کوئی اہمیت نہیں الیکشن ہو جاتے ہیں جب بھی ہو جاتے ہیں وہ ہی آئے گا جس کو اوپر والے گھر کی آشیرواد آسل ہوگی اور جو اپوزیشن ہے بنے گی وہ ایکسیپ کرتی ہے الیکشنز کو یا نہیں وہ بھی آرمی کا ایک ہتکنڈا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو نتھ ڈالنے کا کہ ہر وقت تم کو یہ خوف دلانے کا کبھی یہ اپوزیشن جو ہے یہ اس کو بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب فراڈ چل رہا ہے پاکستان میں تھیٹر لگا ہوا ہے لوگوں کی جیموں سے پیسہ نکل رہا ہے لوگ تالیہ میں جا رہے ہیں ٹی وی گا کے بیٹے ہیں آہا عمران خان نے یہ بیان دے دی آہا بلال مٹو نے چکاہ مار گیا جب دلی پہنچ گو آب یہ سب ڈراما چل رہا ہے تو سر ایکانومی کا جو کہا جا رہا تھا کہ کچھ ٹائم پہلے تک لگ رہا تھا کہ جی بہت برا حال ہو رہا ہے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ کافی چیزیں سمل گئی ہیں لیکن ان کو پیسہ کئی سے ملا نہیں ہے لیکن لوگوں کی جو زندگی ہے وہ تو چل رہی ہے فیول بھی موجود ہے لائٹ بھی ہے کھانا بھی ہے کچھ حد تک آہ جو ہے وہ آہ خزانے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بلین ڈالر آ چکے ہیں تو کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ سنبھالہ لے لیں گے آئی ایم ایف کے بغیر بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر چائنہ ان کو ہلپ کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا کھائیں لیکن ایک شیر تھا ویسے مجھے علامہ اقبال تھے کوئی زیادہ وہ میں ہم کی ایڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی یہ کوئی آپ کہیں روٹی تو کھائی لیتے ہیں یہ کوئی روٹی ہے جس میں آپ اپنی غیرت کا سودا کر کے روٹی کھا رہے ہیں چائنہ سے پیسے آ رہے ہیں ان کی آپ پروکسی بن کے یا ان کے سہولتکار بن کے جو ہے وہ آپ کام کریں اور پھر آپ روٹی کھائیں کہ انہوں نے یہ روٹی جیسی راج کے کھا دیئے ہیں ایسی روٹی پہ تو پھر لانت ہے لیکن سر آئی ایم ایف نے ابھی تک ان کو لون دیا نہیں ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مل جائے گا ان کو آئی ایم ایف سے یا پھر یہ کہ چائنہ کے ہی رحم و کرم پر رہنا ہے اور سعودی عرب کے آپ کو نہیں یہ پوری دنیا کے رحم و کرم پر ہے آئی ایم ایف کا لون آئے یا لیکن انہوں نے اب جو تھرٹی فور پیسے بڑھائے ہیں ملی کے تیرف میں تو دو ارب نوے کروڑ کا تو بھوش ڈال دیا ہے وہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آتا رہے گا یہ بیجتے رہیں گے اپنے عوام کی جیبیں خالی کرتے رہیں گے آئی ایم ایف کا کیا ہے ون پانٹ فور بلین ڈالر ہے وہ تو اصل مسئلہ آئی ایم ایف کا تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا بجٹ پندرہ سے بیس پرسنٹ کٹاؤ کم کرو کٹو ان میں جورت نہیں ہے کہ وہ کریں اس وجہ سے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا ابھی تک یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے یہ فوج کا بجٹ کم کر دیں پندرہ سے بیس پرسنٹ تو آئی ایم ایف کا لون آ جائے گا جی لیکن سر یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی پروگرام نہیں ہے اس کے بعد ایک پروگرام میں اور ایم ایف کے جانا پڑے گا یہ نہیں کہ یہ آخری ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ چوبیس ماں یہ کریں گے اس کے بعد یہ پچیس میں پروگرام کی تیاری پکڑ لیں گے تو آخر دیکھیں اس کے پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں مجھے جو محسوس ہوا ہوں میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ وہ جو ایک ایپیسوٹ تھی بجروف گجرات والی اس کا شاید ری ایکشن ہے یا کیونکہ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا اچھا یہ جو بات ہے یہ بہت پہلے سے کہی جاری تھی اور محسوس کی جاری تھی اور اس کا خوف بھی تو اور ڈر بھی تھا یہ تو ابھی خیر کچھ نہیں ہے لیکن کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اتنا بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ذرا تھوڑے جو ہیں وہ سٹیبن طریقے سے بہت سیریس طریقے سے کھڑے ہیں جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بہت ایک خیر بلاول بھٹو کو ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں وہ ہر جگہ ان کا ایک وی آف سٹائل جو ہے وہ بہت ہیپی نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ تو یہ بھی فرق ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ میری بات کو سیکنڈ کریں لیکن یہ جو میں نے بات کی کہ اس سے پہلے سوچا جا رہا تھا کہ کیونکہ ایک بہت ہی ایسا ایپیسوڈ ہو چکا ہے اگریسیو جس میں بلاول بھٹو کی طرف سے بڑے سخت ریمارکس پاس کیے گئے تھے تو اس کے بعد اس طرف سے ایسا کچھ ہوگا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اچھا اس کا بدلہ ہم نے کیسے دیکھا یہ تو خیر آپ اس کو بدلہ کہیں یا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اوکے وہ بھی ایسے ہی رہتے ہیں اور ایسی ان کی پرسنالیٹی اور کوئی اس میں بات نہیں ایسی جو میں کہہ رہی ہوں لیکن اس کے علاوہ ہوا کیا کہ انڈیا کا جتنا میڈیا ہے اس نے ایسی ایسی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں جیسے کہ ایک راجدی ڈسائی کو انٹرویو دیا بلاول بھٹو نے تو انہوں نے اپنے پروگرام کا جو کلپ شیئر کروایا تو اس میں وہ دکھا رہے ہیں یعنی ایڈیٹڈ ہے وہ اس میں بار بار بلاول بھٹو پانی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی گلاس پکڑا ہوئے بار بار وہ پی رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پروگرام کے دوران اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور انہوں نے کتنا وہ پزل ہو گئے اور یہ کیا حالانکہ جب آپ پروگرام دیکھنے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر questions tough تھے تو انہوں نے replies بھی اس کے بڑے tough کیا اچھا اب آپ کہیں گے کہ میں defend کر رہی ہوں تو پہلی بات تو یہ کہ ایزے پاکستانی ہمارے کیونکہ foreign minister ہیں تو ہمیں defend کرنا چاہیے لیکن میں یہاں پہ defend نہیں کریں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط ہیں اس کے پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا وہاں پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دو ٹوک پیغام شنگائی تعاون اجلاس میں شرکت کے بعد کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ کانفرنس میں کشمیر سے متعلق پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا اور مقبوضہ وادی میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف دنیا کو آگاہ کیا بھارت نے عمل سے دکھایا کہ نہ وہ عالمی قوانین اور نہ معاہدوں کو اہمیت دیتا ہے بھارت کب تک یون قراردادوں اور عالمی قوانین کو نظرانداز کرے گا بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کی کوشش ہے مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دیا جائیں میں نے بھارت جا کر بی جے پی آر ایس ایس کے پروپیگنڈے کا جواب دیا بھارت کی سرزمین پر پاکستان کا مقدمہ لڑا ایس سی او جیسے پلیٹ فارم سے پیچھے ہٹیں گے تو مخالفین کو موقع دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عقلیتی برادری کے لوگ رکنے قومی اسیمبلی بھی بنتے ہیں حیرانگی ہوئی بی جے پی کسی مسلمان کو اسیمبلی میں نہیں آنے دیتی سر پہلے بھی آپریشن لانچ کیے گئے تھے پہلے بھی آپریشن لانچ کیے گئے تھے وہ ضربے عزب اور کیا کیا تھے تب دراما تھا سب ڈالر کا کھیل تھا ڈالر لینے تھے آپریشن شروع کر تو جی ڈالر آئیں گے آپریشن کن کے خلاف کیا عام لوگوں کے خلاف اسی رہے تو پشکون تفض مومنٹ شروع ہوئی کہ بھئی آپ ہمیں کیوں مار رہے ہیں سیبلینز کو جا شدگردوں کو ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے آنا ہے نکل لو محمد انجلسی سے نکلتے ہیں دوسری میں چلے جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تیسری میں چلے جاتے ہیں زیادہ مسئلہ ہوتا تو اکوانستان کراس کر کے ادھر چلے جاتے ہیں سب ڈراما ہے خیر سر یہاں تو یہی بتایا جا رہا ہے اس پی آر اور جھوٹ بتایا جا رہا ہے جی آپریشنز چل رہے ہیں لیکن سار اگر اسیو کی میٹنگ کی بات کریں ہم تو کیا لگ رہے آپ کو کہ بس ایک فارمیلٹی تھی اور جیسے کہ یہاں پہ تو بہت سے دائرہ عمران خان اور دوسرے جو اپوزیشن کے لوگوں کہہ رہے نہیں جانا چاہیے تھا ٹاپک ایل صاحب کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا بلاول صاحب عمران خان اور اس کی پارٹی اور اپوزیشن جو ہے بکواس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جا کے یہ ثابت کیا کہ وہ موڈی کو پسند کرتا ہے اور انڈیا پرو انڈیا ہے اور یہ وہ اپنا پولیٹیکل سکورنگ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے وہ جھوٹ بکواس کر رہے ہیں ان کے اوپر تو بالکل سننا ہی نہیں چاہیے کہ عمران خان کو کو تو میں سنتا ہی نہیں ہو کہ اس نے کیا کہنا ہے کیونکہ وہ صرف جھوٹ بولتا ہے اور فریبی باتیں کرتا ہے عوام کو دھوکہ دیتا ہے اپنی اپنی پذیرائی کرتا ہے میں مجھ سے زیادہ ویسٹ کو کوئی نہیں جانتا میں اتنے سال انگلینڈ میں رہاں میں یہ میں وہ میں سے وہ بار ہی نہیں نکلتا جہاں تک فرمالیٹی کا تعلق ہے تو ہاں یہ ایک فرمالیٹی تھی اس بلاول بھٹو کو جانا پڑا اس لیے کہ روس اور چین جو ہے ان کو نراز نہیں کیا جا سکتا ہے ایک سے آپ تیر لے رہے ہیں ایک سے آپ یوان لے رہے ہیں تو اگر آپ نہیں جائیں گے تو جو آپ نے دوزاستارہ میں معایدہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جسے ایسیو کی کاروائیوں میں کوئی رکاوٹ بنے یا کوئی ڈلے ہو یا کوئی بد نظمی ہو تو پھر وہ معایدہ موجود ہے اس پر دستہیں پاکستان اور انڈیا دونوں کے تو کل پاکستان میں ایسیو کی میٹنگ ہوتی ہے تو انڈیا کا فورم منسٹر کو آنا پڑے گا صحیح لیکن سر اس وقت جو سیچویشن پاکستان میں بنی ہوئی ہے بار بار عدالتیں جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی حکم دیتی ہیں کہ جی اس وقت الیکشن کرا لیں اس وقت الیکشن کرا لیں اس کو بھی نہیں سنا جاتا آپ کے خیال سے کیا آگئی الیکشن اکٹوبر میں جب ہوں گے اگر ہوئے ان کیس تو جو جو پارٹی بھی ہار جائے گی کیا وہ اس وقت ایکسپٹ کر لے گی چاہے وہ عمران خان ہو یا کچھ اور دوسرے عمران خان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ اب تو پھر سے ویلچئر پر آگئے میں خان صاحب اور اسی میں گھم پھر رہے ہیں دیکھیں جب کوئی ریاست اکنومک کرائسز کا بری طرح شکار ہو جائے عوام آپ کی فوج کے خلاف ہو جائیں تو پھر عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہ جو عمران خان جیسے جانا اور پیس کے لیے نہ جانا یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم پیس چاہتے ہیں اس کے فوری پات جو نیریٹیو اختیار کیا گیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ بس یہ چند گھنٹے وہاں پر گزارنے تھے اور آ جانا تھا دونوں طرف سے ایسے چسکے لیے جا رہے ہونے یہ کرنا پڑتا ہے کر رہے ہیں بوٹ پالش بہت سے لوگوں کے اپنی پارٹی کے اور بھی لوگوں کے کرنے پڑتے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے تو انڈیا کو جو میڈیا اس نے تو بلاول بھٹو کے پر ایسے ایسے کلپس بنائے ہیں اور وہ شیئر کیے جا رہے ہیں اچھا اب ہم اس کو اگر ہم لائٹر موڈ میں لینا تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری کی ساری ایسیوں میں کس نے ڈومینیٹ کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نے ہر طرف چرچہ میں دیکھ رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ڈسکس کر رہا ہے اور جس کو کر رہا ہے کہ کیا اس وزٹ سے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز اچھے ہو سکتے ہیں کیا تینشنز کم ہو سکتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ فورٹین ہی میں رکھ اور اس سے پہلے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں تو سب کی نظریں اس طرف تھی تو ڈومینیٹ کر گیا ہے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز اور تعلقات اس تمام ایسی او پر یہ تو نظر آ رہا ہے اور جس کے بھی خوب لیے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ دو خبریں اور ہیں جو بریفلی آپ تک پہنچائے دیتی ہوں بعد میں کسی اور پروگرام میں اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اس وقت یوکے میں موجود ہیں اور یوکے کے پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پی ایم رشی سونک کے ساتھ ان کی تصویریں پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور وہاں پر وہ کومن ویلت کی میٹنگ جو کنٹریز ہیں کومن ویلت میں اس کے لیے شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتائے کہ کنگ چارلز کی تاج پوشی ہونی ہے وہاں پر وہ پہنچے میں ہیں اور اسی کے ساتھ ایک آخری خبر یہ ہے کہ چائنیز فورین منسٹر انڈیا سے اڑ کے سیدھے پاکستان پہنچے ہیں کیونکہ یہاں پر افغانستان چائنہ اور پاکستان کی ایک سہفری کی کانفرنس ہے جس میں افغانستان چائنہ اور پاکستان ان کے ٹاکس ہوں گی جو بھی ہمارے ایشیوز ہیں اس کے پر ہم لیدہ سے پروگرام کریں گے اور بات کریں گے کہ وہ اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس میں کیا ہونے لگا ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیں دوبارہ ہوا لگات ہوتی ہے کئی دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ بلکل جی ہم نے جہادی تیار کی ہے ہم نے یہاں بھیجے ماں بھیجے لیکن سر اس میں سے اور کئی دوسرے گروپ بھی نکل آئے ایسا نہیں کہ وہ جو انہوں نے بنائی تھے دس بنائی تھے تو وہ دس ہی بیٹھے میں ان کو کنٹرول کرنے میں ان کو ٹائم تو لگے گا بگر کسی جگہ کوئی اٹاک ہوتا ہے اور آپ یہ کہیں کہ یہ اسٹیٹ نے کروایا ہے تو سر یہ تو مطلب غلط بات ہو جائے گی نہیں یہ تو اپنے طور پہ بھی کئی جہادی کیمپ ہے جو اس قسم کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا صرف نقصان ہو رہا ہے اب تو نقصان سیدھے سیدھے نقصان ہو رہا ہے پہلے شیط کوئی فائدہ ہوتا ہوگا تو یہ لوگ ایسا کیوں کر رہیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کریں گے کہ اس سے تو ان کا اور کام خراب ہو رہا ہے دیکھیں کوئی بھی جہادی ارگنیزیشن چاہے وہ نئی ہے چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر یعنی آزاد کشمیر میں آپریٹ ہی نہیں کر سکتی چاہے کہ وہ لائن اف کنٹرول تک پہنچ جاں گزبیٹ شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی بھی بڑی سرویلنس ہے وہاں چائنا کے ریڈارز لگے وہ پی او جے کے میں سمجھائے نا چین بھی آ آ آ آ آ آ آ آف کنٹرول کا مانٹر کر رہا ہے صرف پاکستان کی خوفی آجنسیاں اور انڈیا کی ایجنسیاں نہیں کر رہی ہیں چائنا بھی مانٹر کر رہا ہم تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی آشروات کے بغیر جو ہے یہ جہادی لائن آ آ آ آ آ آ آ کنٹرول تک پہنچیں کر آزھ کرنا تو بہت بات کی بات ہے وہاں تک پہنچیں کیسے ہیں کیسی ان کے ہوتے ہوئے کہ ہم ہم جاتے ہیں تو ہر جگہ ہمارے چک پوائنٹ پہ ہمارا شنافتی کارڈ چک کیا جاتا ہے پاسپورٹ اگر وہ باہر سے آئے تو وہ چک کیا جاتا ہے ہماری ڈگری گاڑی بھی کھول کے اس میں چک کیا جاتا سمان کیا ہے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو کس کے پاس جا رہے ہو تو یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں سر میں نے میرے ایک دو دوست ہیں انڈین آرمی کے تو میں نے ان سے پوچھا تھا بلکہ کئی اس سے تو میں نے شو میں پوچھا تھا کہ جب یہاں سے کوئی کرس کرتا ہے کوئی ٹیررس کرس کرتا ہے کوئی ایسا جس کو پرمیشن نہیں ہے پاکستان سے انڈیا کی طرف کشمیر سائٹ سے تو پھر آپ کی فوج کیا کر رہی آپ کی فوج کیوں نہیں روکتی کیونکہ بہت سائز میں بڑی فوج کر رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کئی جگہ پر فنسز نہیں ہیں اور ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کہ رکاوٹ نہیں ہے اور نکلا جا سکتا ہے تو سر یہ ریزن بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان کی سائٹ سے بھی اس وجہ سے نہیں روک پا رہے جو انڈیا سائٹ بتا رہی ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے انڈیا فوج بھی روکنے میں ناکام ہے تو پاکستانی فوج کو پی آ پی اے نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہیں روک رہے ہو سکتا ہے یہ بھی کوشش کرتے ہیں اور ان جگہوں سے لوگ نکل جاتے ہیں جہاں سے وہ کئی لاکی فوج نہیں روک پا رہی تو پھر یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں یہ ریزن تو رکھنا چاہیے نا سر مائن میں کیا نا سر میں نے چت جا کہاں سے رہے ہیں جا تو پی اے جے کیسے رہے ہیں چلو ان کے ایسے جگہیں ہوں گی جہاں سے وہ گل جاتے ہیں یہ پہنچتے کیسے ہیں وہاں یہ پی اے جے کے پورا میں سے گزر کے اس بارڈر کے نائن اور پنٹرول کے انہیں لاکوں تک پہنچتے کیسے ہیں ساڑھے ساس امیل کا بارڈر ہے جگہ جگہ پاکستان کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں پہلے تو یہ دینہ سے اگر یہ پنڈی سے جا رہے ہیں تو دینہ سے منگلہ کراس کر کے آگے کیسے نکل جاتے ہیں یہ جب ہر چیز کی چیکنگ ہو رہی ہے اسلا کہاں سے آ رہا ہے ان کا بم کہاں سے ان کو مل رہے ہیں